کہ انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے سے پہلے ہی فارم فورٹین بھی سائن کروائے ہیں اور الیکشن کمیشن کا عملہ وہاں پہ ان کے جو پولنگ ایجنٹس کا ہے پی ایم ایل این کے پولنگ ایجنٹس کا کام کر رہا ہے اور اگر کیونکہ پورے میڈیا نے سارا دن اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے خود ہم نے فوٹیجز جاری کی ہیں ان کے کیمپس کے اندر ہو کا علم تھا سوائے یہ اور شاید کچھ نامعلوم افراد ضرور ہو لیکن ووٹ ڈالنے والے یا پبلک یا عوام ہمیں ان کے کیمپس میں نظر نہیں آئی اگر میلا لگا ہوا تھا احجوم تھا تو وہ صرف ہمارے پی ٹی آئی کے کیمپس میں تھا اگر ریزلٹ اس کے برعکس آیا تو میں الیکشن کمیشن آپ کی اطلاع کے لیے ارز کرتی ہوں کہ عوام آپ کا محاسبہ کرے گی ہم آپ کا محاسبہ کریں گے اور جامپور کی جو ہمارے جو لیڈران ہمارے کارکنان اور عوام جنہوں نے آج سارا دن پی ٹی آئی اور کو ووٹ ڈالا بلے پہ مہر لگائی میں چیرمین عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو یہ میسیج دینے آئی ہوں ارجنٹ بیسس پہ کہ آپ نے پولنگ سٹیشنز نہیں چھوڑ دیں اور اگر ریزلٹ جو ٹرن آؤٹ تھی جو ہمارے کیمپس کی صورتحال تھی اس کے برعکس آیا تو ہم یہ نتیجے قبول نہیں کریں گے یہ آج وہی تاریخ دورانے جا رہے ہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا دوزار تیرہ میں پانچ بجے پانچ بج کے چند منٹ کے اوپر ایک وکٹری سپیچ کر دی گئی تھی جاتی عمرہ سے اور یہ ڈیمانڈ کی تھی گوڑے نواز شریف نے کنوکٹڈ نے کرپٹ نے جو ان کی نرسری کا ایک پودا ہے اس نے ڈکٹیٹر کا پودا لگایا ہوا اس نے کہا تھا کہ مجھے ٹو تھرد میجورٹی دی جائے اور وہ دی گئی اور جس طرح سے ہمیں گن پوائنٹ سے پولنگ سٹیشن سے نکالا گیا دوزار تیرہ کی تاریخ ہم بھولے نہیں ہیں آپ اس ملک میں مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو عمام کو گن پوائنٹ کے اوپر مجبور کر رہے ہو کہ لوگ خونی انقلاب کی طرح بڑھیں کیونکہ جس طرح سے عمام نے منڈٹ آج دیا ہے پی ٹی آئے کو اگر اس کا احترام نہ کیا گیا آپ ہمارے جس طرح سے ٹیرر زون قرار دیا گیا تھا جام پور کو سینکڑوں لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے اٹھایا گیا ہزاروں لوگوں کی کھیتی کو اجاڑا گیا گندم کی کھڑی فصل کو ایک غریب ملک جام پہ پہلے کہت کی طرف ہم بھڑ رہے ہیں پانچ مربع ایک ہی ہمارا کارکن اس نے جلسہ کرایا تھا اس کی انہوں نے کھڑی گندم تباہ کر دی اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں اف ای آر اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھائے انہوں نے اف ای آر کے بغیر اور اس کے بعد بھی جب ان سے کام نہیں بن پڑا تو ابھی ان کا جو منصوبہ ہے میں عوام کے آگے پوری بائیس کروڑ پچھتر لاکھ عوام کے آگے پہلے رکھ رہی ہوں کہ یہ بہت جلدی یہ خبریں اس طرح کی جھوٹی خبریں اور ما شاء اللہ سے ایک چینل تو پہلے نمبر پہ بریک کرے گا میں نام بھی لے دیتی ہوں جی ہو پہ یہ ان کا خاصی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے اور جو نکوی کا نیٹورک ہے وہاں سے اور پھر وہاں پہ امپریشن یہ دیا جائے گا کہ شاید یہ جیت رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو ووٹ شاید ان کی فیملی نے ڈالا ہو لیکن اس کے علاوہ ووٹ جامپور کی عوام نے ان کو نہیں ڈالا ہم کسی بھی قسم کا اگر تجربہ کیا گیا ہمارے منڈٹ کے ساتھ تو جو تجربہ گاہ میں جو لیب میں ڈڈو تیار کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ قوم قبول نہیں کرے گی ہم قبول نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے الیکشن شروع ہے چونتیس سیاسی ایف ایرے ہوئی ہیں 34 آج کے دن میں کتنی ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں چونتیس ایف ایرے ہیں جو اس الیکشن کے دوران ہوئی ہیں اس میں سے نو ایف ایرے ہیں ایسی ہیں جو یونین کاؤنسل کے چیرمینوں کے خلاف ہوئی ہیں آل فرام پی ٹی آئی تمام پی ٹی آئی کے نو چیرمین یونین کاؤنسل کے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا یا جیتے تھے ان کے خلاف ہوئیں اور اسی طرح بقاعدہ ریاستی تشدد یا آپ کہلیں ملکی تشدد یا آپ کہلیں جو جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا کہ آپ نے درست نہیں اکھاڑنے آپ نے فصلیں نہیں اجاڑنے فصلیں نہیں اجاڑنے درست نہیں اکھاڑنے وہاں پہ لوگوں کی کھڑی فصل کو حل چلا دیئے گئے تاکہ نمونہ عبرت بنیں اس کے باوجود اس سارے ریاستی تشدد کے باوجود سارے چیرمینوں پہ پولٹیکل ورکر پہ ایف آئی آر کے باوجود آج مسلم لیگ نون کے پولنگ سٹیشنوں پہ اولو بول رہے ہیں آج پی ٹی آئی کے پولنگ سٹیشنوں پہ رونک ہے ملہ لگا ہوا ہے لوگ جیت کی ہوشی منانے کو تیار ہیں اب جس طرح ٹی وی میں گورننس یہ کرتے ہیں جس طرح میڈیا پہ ٹوٹل گورننس ساری ترقی میڈیا پہ ہوتی ہے چوتالی پرسنٹ مہنگائی کہیں اور میڈیا پہ نہیں ہے اور جب نہیں تھی وہ میڈیا پہ ساری مہنگائی تھی سو اسی طرح آج میڈیا پہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں پہلے پری پول رگنگ اور دورنگ ڈا پول رگنگ دونوں فیل ہو گئے پری پول اور ان دا پول رگنگ فیل ہو گئی اب رگنگ ہوگی پورس پول ووٹ کاؤنٹ کرتے ہوئے اور جس طرح فارم فارٹی فائیو صبح ہمارے آپ کہلیں ایجنٹوں سے سائن کرائی گئی جب پتہ لگا ہم نے جا کے وہ فارم واپس لے کے پھاڑے کچھ جگہ رہ گئے اس طرح کا فراٹ یہ الیکشن کے بات کرنے کے کوشش کریں گے لیکن ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں پاکستان بچا ہوا ہے اس ہوپ پہ کہ لوگ فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے گا اور یہ گند کا ٹوکرا چلا جائے گا اگر آپ نے لوگوں سے یہ ہوپ چھین لی کہ جناب فری اینڈ فیر الیکشن ہو سکتے ہیں یہ صرف ایک شیٹ کا الیکشن ہے لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ دو مینے بعد ڈیڑھ مینے بعد تین مینے بعد یہاں پہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے اور تیرہ چور جو پاکستان کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے چلے جائیں گے تفاہ ہو جائیں گے یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے لوگوں سے یہ ہوپ چھین لی تو جس طرح لوگوں کے گھر میں آٹا نہیں ہیں جس طرح ڈیڑھ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جس طرح اسی لاکھ لوگ بے روز کر رہے ہیں وہ سیدھے اور سیدھے آپ کے گھر آئیں گے آپ کا گھر کتنا بڑا ہے آپ کا گھر کتنا اچھا ہے آپ کے گھر کے باہر کتنے گارڈ کھڑے ہیں عوام کے سامنے کچھ نہیں ہے لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں آخری وارنک دے رہے ہیں باز آجو اس باز سے یہاں جتنی بار داندلی ہوئی ہے جتنی بار منڈٹ چورایا گیا ہے جس ملک میں چورایا گیا ہے جس ملک میں الیکشن سے ریفیوز کیا گیا ہے وہ ملک بعد میں ہنہ جنگی کا شکار ہوئے ہیں لہٰذا یہ کام نہ کرنا اس متعیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ دو چار لاکھ لوگوں سے یہ تیرہ چوروں سے ہی سمالانی جائے گا ہم کھڑے ہیں لوگوں کو اس امید پر روکے کہ جناب یہاں فری اینڈ فیر الیکشن ہو رہے ہیں آپ اسی فیصد سیٹیں لے کے جیت جائیں گے پھر اس ملک میں ہوشحالی آئے گی آپ وہ ہوپ آج ہتم نہ کرنا Thank you very much